نمازکار نیوز بین دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں مانشی جیسوا سال دوہزار دو میں ہوئے گجرات دنگو کی تصویریں شاید آپ کی آنکھوں کے سامنے دھنگلی ہو گئی ہوں لیکن ان لوگوں کو وہ نظارہ ہو بہو یاد ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو کھویا گجرات دنگو کے بیس سال بعد اب یہ معاملہ پھر سے گرما گیا ہے وجہ بنی ہے میڈیا کمپنی بی بی سی دوارا ریلیز کی گئی ایک ڈاکیمنٹری جس کا نام ہے انڈیا دی موڈی کویشن ویواد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس ڈاکیمنٹری میں گجرات دنگو کے لیے کالین مکھے منتری نریندر موڈی کو سیدھے زمدار بتائے گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دیش بھر میں اس فلم کو بین کر دیا گیا ہے بین کے باوجود کئی چھاتر ایسے ہیں جو اس ڈاکیمنٹری کو دیکھنے کی زد پر اڑے ہوئے ہیں ان چھاتروں میں دلی یونیورسٹی جی اینیو جامیا ملیا اسلامیا ہیدراباد سٹیٹ یونیورسٹی کے چھاتر شامل ہے چوبیس جنوری کو جی اینیو میں بھاری بوال دیکھنے کو ملا دیر رات تک یہاں چھاتروں نے زبردست پردرشن کیا سٹوڈنٹس نے آروپ لگایا کہ کیمپس پرشاسن نے پی ایم موڈی پر بنی ڈاکیمنٹری کی پردرشن کو کی گئی اس ماملے پر جب نیوزبین کی ٹیم نے جی اینیو کی چھاتروں سے بات کی تو سنی انہوں نے کیا کچھ کہا کیا چیزیں آپ نے دیکھنے کو ملی اس میں کیا آپ کو لگتا ہے بیسکلی اس ڈوکیمنٹری میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو پرتبندیت کیا جانا چاہیے یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے دیش میں اتنا بوال کرنا چاہیے جو چیزیں لوگ پہلے کر چکے ہیں انہی کا ایک ڈوکیمنٹ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے گزرات میں جو دنگے ہوئے اور جس میں بھازپا کی جو بھومکہ رہی وہی سب اس میں دکھایا گیا اور اس میں بیسکلی کوئی ایسا سین نہیں ہے جس کی وجہ سے سرکار کو اتنی آپتی ہو کچھ نیتاؤں کے انٹریو انہوں نے کیے ہیں کچھ جو وکٹمز تھے ان کے انٹریو کیے ہیں اس وقت میں جو انگلینڈ میں تھے ان کے جو فورین منسٹر تھے ان کی باتشیت اس میں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بیسکلی وہ آپ کا ایک انٹریوز ہے اور اس کے ساتھ کچھ پوٹے جو انہوں نے ڈال کے اس حساب سے ایک فلم تیار کری ہے جس طریقے سے جب آپ لوگوں نے کوشش کی یہ دکھومنٹری دیکھنے کی تو یہاں پر کافی بوال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لائٹ آب بند کر دی گئی اس کے بعد پتھراو بھی کیا گیا تو اس چیز کے بارے میں کچھ بتایا جس دن دکھومنٹری کی سکریننگ ہونی تھی دس بجے سے سکریننگ تھی نو بجے سے سکریننگ تھی اور اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے لائٹ کاٹ دی جاتی ہے پورے کیمپس میں لائٹ کاٹ ہو جاتی ہے اور اس کا یہ ایڈمین کا بہت ہی ایک بے شرمی بھرا اور بہت ہی لاپروہی بھرا قدم تھا کیونکہ اس کیمپس میں بلائنڈ سٹوڈنٹ بھی رہتے ہیں فیجیکل ہینڈ کیپٹ بھی رہتے ہیں بینہ جو پی ایسٹوڈنٹ ہے اس کو کتنی دکھت ہوگی بینہ روشنی کے یہ سب سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے چار پانچ گھنٹے تک لائٹ کو لگا تار کاٹے رکھا پورا کیمپس اندھیرے میں آپ کے پورے سٹوڈنٹس اندھیرے میں گھوم رہے ہیں اگزام بھی اس دور میں چل رہے تھے اور اس کے بعد جب ڈوکیومنٹری کی سکریننگ ایڈمین نے اپنی سطر پر روک دی تو سٹوڈنٹس نے پھر اپنے لیول پر کوشش کری کہ ٹھیک ہے ہم فون میں دیکھ لیں گے انہوں نے وہ اپنی سولیڈیٹی رکھانے کے لیے کوشش کری وہاں پر بھی لوگوں نے پہنچ کر پتھراؤ شروع کر دیا آپ کا کیا نام ہے سنتوش نام ہے میرا آپ کچھ بتا رہے تھی ڈوکیومنٹری کے بارے میں آپ نے بھی دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے دیکھیں پہلی بار ڈوکیومنٹری میں نے ہی نہیں پورے دیش نے دیکھ لیا جب سے موڈی جی نے اور جب سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بولا کہ یہ ڈوکیومنٹری کو ہم بلوک کر دائیں اصل میں یہ ڈوکیومنٹری بین کا ہی نہیں ہے ایسے سرکار کا ایسا کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں ہے جس میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم اس کو بین کرنا یہ ایک طرح سے انہوں نے سارے آن لائن سائٹ سے بلوک کیے ہیں اس ڈوکیومنٹری کو جو پہلے کی بھی سرکاریں کرتی آ رہی ہیں آپات کالین نیاموں کے تحت تو اس طرح سے انہوں نے کیول بلوک کیا ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ اس ڈوکیومنٹری کو نہ دیکھیں بین کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس لئے جب تک یہ بین نہیں ہے اور جب تک اس پر کوئی لیگال ابھی تک کچھ نہیں ہے تو یہ سب کوئی دیکھ سکتا ہے اور وہیں کوشش ہم لوگوں نے کیا تھا دیکھنے کے لئے لیکن آپ کو کیوں لگتے ہیں کہ اس ڈوکیومنٹری کو بین کر دیا بھارت سرکار نے ایسا کیا ہے اس ڈوکیومنٹری دیکھیں آپ ایک طرح سے یہ ڈوکیومنٹری دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی سے لے کر تربیشو ہندو پریشاد اور اس کے بعد سے اس وقت کے کچھ لوگوں کا اس میں انٹر بھی اور فوٹیز کے ساتھ جیسے کہ ساتھی نے بتایا فوٹیز کے ساتھ اس کو کمپائل کیا گیا ہے اور ایک کونسولیدیت ایک ریپورٹ کی طرح اس کو دیکھا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ کے ورڈکس کو دکھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو ہری جھنڈی دے دی ہے لیکن آپ اس بات کو یاد کیجی کٹل بیاری نے انسو بولا تھا کہ بھی آپ راج دھرم کا پالن کرو تو آپ ان ساری چیزوں سے جوڑ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ راج دھرم کا پالن یعنی کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہے تب ہی تو انہوں نے دکھایا ہے اور بی بی سی نے دونوں پکچوں کو دکھایا بھارتی جنتا پارٹی کے تمام نتاؤں کا انٹرویو کو اس میں شامل کیا اس وقت کے جو پیڑیتر ہیں ان کے انٹرویو اس کو سامل کیا اور کوٹ کے تمام چیزوں کو تتھیوں کو سامل کر کے ایک موٹا موٹی اپنا ریسرچ پیش کیا تو اسے اس میں ایسا کہیں وہ نہیں ہے کہ جسے کو نہ دیکھنے کی کہ اجادی نہ ہو گیا اور سرکار بھی تو کہتی ہے کہ یہاں بھی اجادی کا رکھچک ہے تو رکھچک ہے تو دیکھنے دو تم بھی کانگرس بن جاو کہ کیا کیا آپات کا لا دیا اور اور پھر اسی بھروسے تم بھی آپات کا لینیم لا رہے ہو کہ اس نے آپات کا لایا تم آپات کا لینیم لاکر اس کو فریز کرنے کی کوشش کر دیا تو کل ملا کر یہی ہے کہ یہی ریزلٹ یہی ہے کہ سب لوگوں نے اب تک دیکھ چکے ہیں اور پارٹو بھی تو سب کے موبائل میں گھوم رہا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے بی بی سی جس طریقے سے دعویٰ کر رہا ہے کہ پوری ریسرچ کے ساتھ یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے جو اس سمیے کے ویدیش منتری تھے جیک سٹرک ویدیش منتری تھے انہوں نے صاف طور پر یہ باتیں کہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ گجرات دنگوں کو کسی طریقے سے روکا جا سکے کنٹرول کیا جا سکے لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی نریندر مودی جو دنگوں میں کافی حد تک ذمہ دار تھے یہ باتیں کہیں جا رہے ہیں ان باتوں میں اگر سچائی ہے تو باتیں سامنے آ رہی ہیں دو تین چیزیں ہیں بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ بنی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو بلوگ کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو ایسی دوکمنٹری کے سکریننی سے دکت کیوں آ رہی ہے آپ اتنے ڈرتے کیوں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیلے چمچیں ہیں جو کچھ بھی لوگ ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر یا ان کے سامنے آ کر کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب وہ مودی جی کو اتنا بے گناہ مانتے ہیں تو انہیں ایسی دوکمنٹری کے سکریننی سے دکت کیوں آتی ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈرت بتا رہا ہے کہ آپ گناہگار تھے اگر آپ گناہگار نہیں ہوتے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے ڈر لگتا نہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری کے پوری سرکار کی بے شرمی ہے کہ ایسی دوکمنٹری کو بینٹ کرانا اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ جینو جیسے کیمپس میں یہ بار 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 یہ چیز آ رہی ہے سامنے کہ جینو جیسے کیمپس میں یہ دوکمنٹری سکریننگ کی گئی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے لیکن اسی کیمپس میں اس دوکمنٹری کے سکریننگ سے کچھ دن پہلے کشمیر فائل جیسے مووی چلی تھی اور وہ مووی جو کمرشل مووی ہے کمرشل مووی ہے اس وقت تو انہی سرکار کے دور کوئی فکر نہیں ہوئی تھی ارے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مطلب کی کیا ان کا آرگومنٹ تو یہی ہے نا کہ اگر اس دوکمنٹر کی مووی چلے گی تو دیش کے پردھان منطری اور دیش کے لیے دیششپ میں نہیں ہیں اچھا اب آپ سے تیہ کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ سنسرشپ کا ایشو ہے ٹھیک ہے اب یہ سرکار یہ نہیں تیہ کرے گی کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے بار بار بولا جاتا ہے کہ دیش کے خلاف چیزیں دکھائے جارہے نرندر موتی دیش نہیں ہے وہ اس دیش کے ایک ناغریک ہے ٹھیک ہے پردھان منطری ہے ان کی سرکار ہے وہ الگ بات ہے پر ان کے خلاف اگر کوئی بھی ڈوکیمنٹ دکھائے جارہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہر اوچ چیز کو دیش کے ساتھ جوڑوگے جرنطہ کو دیش بھی روڈی بتا دوگے کچھ بھی بول دوگے یہ چیزیں نہیں چلنے چاہیے لوگتنطر میں ایسی چیزیں جگہیں ہوتی نہیں ہیں ہونے بھی نہیں چاہیے آپ کا کیا نام ہے جانوی سوڈا تو آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے کو لے کر کے بی بی سی ڈوکیمنٹری کو جس طرح سے بھارت سرکار بین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے صحیح تو بالکل نہیں ہے کسی بھی لوگتنطرک دیش میں سنسرشپ تو صحیح کیسے ہی ہو سکتی ہے لیکن جیسے آپ پوچھ رہی تھی کہ اس وقت اس کو بین کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے تو میں گجرات سے ہی ہوں اور جو پہلے کی پیڑیاں ہیں جو نائنٹیز میں تھیں جو اس دنگے کے وقت تھی وہ اس دنگے کے بارے میں جانتی ہیں لیکن جو نئی پیڑیاں آ رہی ہیں جو دو ہزار میں پیدا ہوئے ہیں بچے جو دو ہزار ایک میں دو ہزار دو میں دو ہزار تین میں ان بچوں کو اتنی باتیں پتا نہیں ہوتی تو اسی لئے سرکار کے لئے یہ بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ واپس سے یہ اچھ لے گا جو نئی پیڑی ہے جس کے پاس یہ میمری نہیں ہے جس نے یہ ڈر کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ بہن کرے تاکہ نئی پیڑی تک یہ بات نہ پہنچ سکے کہ ان کے ہی دیش میں ان کے ہی راجی میں ایک ایسا بربرتہ بھراکارے ہوا تھا اور تب ان کے جو چیف منسٹر تھے وہ چپ تھے سپریم کورٹ جس طریقے سے کلین چٹ دے دیتا ہے امید شاہ کو نریندر موڈی کو اس کے بعد یہ معاملہ جو گرماتا ہے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ریلیز کی جاتی ہے تو اس چیز کو کس سے دیکھتی ہے جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ ایویڈینس پہ چلتا ہے اور جیسے کی ڈاکیمنٹری میں بھی بتایا گیا ہے کہ کافی سارے جو ویٹنسز ہیں ان پہ یا تو کیسز ہو جاتے ہیں یا تو ان کی انڈر یوں مستیریس سرکمسٹانسز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس حساب سے پھر جسٹس شاید ڈیلیور نہیں ہو پایا ہے نا تو کیونکہ کسی کورٹ کی رولنگ آ گئی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم سوال نہیں پوچھ سکتے سوال تو ہم جب تک چاہیں ایز ناغرک پوچھ سکتے ہیں تو سوال پوچھنے پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے لوگتنطر کو خطرہ بنا ہوا ہے کیا ڈاکیمنٹری دیکھنے سے نہیں دیکھو ڈوکیمنٹری سے لوگتنطر کو خطرہ ہونا یہ تو کہیں لوگتنطر کی نہیں بنتا ایک ڈوکیمنٹری دیکھا ایک سرکار کے خلاب تو وہ لوگتنطر کے لیے خطرہ نہیں ہے وہ تو اس سرکار کو بتا رہی ہے کہ آپ کا گورنمنٹ سسٹم کیسے چلا تھا اور کیسے چل رہا ہے لوگتنطر کو یہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے ڈوکیمنٹری کو یہ لوگ بین کر رہا ہے کئی نے کئی اس گورنمنٹ کو خوف ہے کہ ہم ہمارے پرانے تتیوں کو ابھی جنتہ کے سامنے کوئی رکھ رہا ہے تو انہیں آنے والے ٹائم میں ڈر ہے کہ ہم کیسے اس دیش میں اور اس سماج میں سمپردائی کھنسہ کو ایک بڑھاوا دیتے ہیں تو اس کو مارنے کے لیے وہ لوگ اس ڈوکیمنٹری کو بین کر رہے ہیں تو وہ ایک جسٹس نہیں ہے لوگوں کے ساتھ آپ ایک ڈوکیمنٹری بین کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ کی سوچنے کی چھمتہ ختم کر دیا آپ کی سوال پوچھنے کا رائٹ آپ سے لے لیا آپ کا کام کرنے کا عدکار آپ سے لے لیا نوکریہ نہیں بچیے آپ کے پاس آپ کی شکشہ مہنگی ہو گیا آپ کا سواستے مہنگا ہو گیا جینیوں کے چھاتروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے نریندر موڈی کی سرکار اس ڈوکیمنٹری کو بین کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوگ اس کے باوجود اس ڈوکیمنٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے ضرور آ رہی ہے آپ کو بتا دیں بی بی سی ڈوکیمنٹری پر بین کے خلاف جسٹس سنجیف خنہ اور ایم ایم سندریش کی بینچ نے این رام مہوہ مویترہ رشان بھوشڑ اور ایم ایل شرما کی یا چکاؤ پر سنوائی کی اس زوران سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر کیندرو سرکار سے جواب ماغا ہے کیندرو کو اس ماملے میں تین ہفتوں میں جواب دینا ہے اس ماملے میں اگلی سنوائی اپریل میں ہوگی بتا دے چلے بی بی سی کی ڈوکیمنٹری میں گجرات دنگوں میں نریندر موڈی کی بھومکہ اور راجو سرکار پر کوئی ٹھوز قدم نہ اٹھانے کی بات کہی گئی ہے بی بی سی نے نیوز لانڈری کو دیئے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ڈوکیمنٹری کو بنانے کے لیے اچتم سمپادر کیے مانکوں کے انروب گہن شود کے پاس بنایا گیا ہے کئی گواہ اور وششکیوں سے بات چیت کر ان کے وچار لیے گئے ہیں ان میں کئی لوگ بی جے پی کے بھی ہیں لوگ تنتر کے چوتھے اسطم پترکاریتا پر انکش لگانے کی کس قدر کوشش کی جا رہی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس سرکار کے خلاف فلم بنائی گئی ہے وہی سرکار یہ تیہ کر رہی ہے کہ یہ فلم لوگوں کو دیکھنی چاہیے یا پھر رہی آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمسکار